السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہاں آیا تھا شکاگو سٹی تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں آگے بیچے نیبر ہوتزو ایکی جیسے ہوتے ہیں یہاں پہ گھروں میں کے آگے جو ہے وہ واک وے بنی بھی ہوتی ہے اور درخت لگے ہوتے ہیں ہر گھر کے ساتھ پرانے نیبر ہوتز میں بڑے بڑے درخت لگے ہیں پرانے محلوں میں نئے محلوں میں چھوٹے درخت لگے ہیں تو خیر آپ کو ذرا سے یہاں دکھاتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی واک وےز تو بنی ہوتی ہیں اس کے ساتھ تھوڑی سی گھاس اور چھوڑی بھی ہوتی ہے ساتھ درخت ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے سے درخت ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ یہاں پہ بہت پہلے یہ درخت لگے تھے پرانا نیبر ہوتز اور یہاں پہ یہ ہی ہے کہ ہر گھر کے سامنے جو ہے چھوٹی سی فٹ بات چھوڑ دیتے ہیں یہ روڈ کروسنگ ہے دیترا گروسنگ سے داری گزر گئی ہے تو اب دی گزر گئے باران سڑکوں کا دیکھیں حالکہ یہ بڑی اچھی بڑی سڑک ہے لیکن سب اپنے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں شور کم ہوتا ہے میں تو ابھی اندر کی سڑکوں پہ نہیں باہر کی سڑکوں پہ اس کے بعد اور بھی بڑی مین روڈز ہوتی ہیں ابھی آپ نے گھر کے باہر رکھا ہوا ایک کچھرے کا ڈبا بھی دیکھا ہوگا کسی طرح لوگ رکھ دیتے ہیں شاید کل کچھرے کا اٹھانے کا دن ہے یہاں پہ ہر جگہ اپنے اپنے الگ الگ دن ہوتے ہیں ہر محلے کے کچھرے کی گاڑی آتی ہے اس میں روبوٹک آمز ہوتے ہیں وہ اٹھاتی ہے کچھرہ ڈالتی ہے اس کو کرش کرتی ہے پھر آگے اگلے گھر کے ڈبے پہ چلی جاتی ہے اور آپ کو یہاں دو ڈبے بھی نظر آ رہے ہوں گے ان میں سے ایک ڈبا جو ہے وہ کچھرے کا ہے دوسرا ڈبا جو ہے اس میں ریسائیکل مال ڈالا جاتا ہے یعنی کہ گتہ بتا یہ ایسی پلاسٹک پلاسٹک کوئی بھی چیز ریسائیکل ہو سکتی ہو نا وہ اس میں ڈال دیتے ہیں تو اس طرح جو ہے ریسائیکل والا ٹرک الگ ہوتا ہے کچھرے والا ٹرک الگ ہوتا ہے بعض شوقین نزاج لوگوں نے اپنے گھٹی آگے بوٹ بھی رکھی ہوتی ہیں وہ لے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ گلو باگی گلیری یہ فائر ہائیڈرنٹ ہوتے ہیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر پہ لگائے جاتے ہیں کیونکہ یہ لکڑی کے گھر ہوتے ہیں آگ وغیرہ جو ہے وجہ لگ جائے تو فائر برگیٹ وغیرہ آ کے نا پھر یہ ہی سے پانی لیتے ہیں اور پھر آگ بجھانے کا کام ہوتا ہے تو اینیوے آج کے شورٹ ٹرپ کا یہیں پہ اختیار کرتے ہیں بتانا یہ مقصود تھا کہ یہاں پر کس طرح کے محلے ہوتے ہیں اور عام محلوں میں کیا کیا فیسیلٹیز ہوتی ہیں اومن انہیں واک ویس کے اوپر آدھ بندہ بھی چلتے ہیں لوگ سائیکلنگ بھی کرتے ہیں خاموشی ہوتی ہے کوئی صبح واک پہ نکل گیا کوئی تھوڑا ارلی مارننگ نے سے نکل گیا نا پانچ چھے بجے کوئی سات بجے نکل گیا کوئی جو گھر پہ آرام سے ہوتے ہیں دس بجے کوئی شام میں کام سے آنے کے بعد اس طرح پارک بغیرہ چلے جاتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ جم میں جا کے کر لیتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے چلیں پھر بات ہوتی ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ